نہیں بھیجا اللہ مگر صرف ایک مقصد کے لیے لیتاعا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے ہر رسول کے اس دنیا میں آنے کا مقصد قرآن کریم نے بتایا اطاعت اپنے آپ کو ٹوٹلی سرنڈر کر دینا رسول کے سامنے ٹوٹل سبمیشن اور پھر ایک ایسا لفظ قرآن نے یہاں استعمال کیا جو ایک طرح سے میری مجلس کے پہلے آدھے حصے کا عنوان بننے والا ہے وہ لفظ بے اذن اللہ ومار صلی اللہ علیہ ویسن اللہ ہر رسول بھیجا گیا تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی تاعت لہم الرسول لوجد اللہ طواب الرحیم وقال وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ مومنین اکرام اور انتظامیہ کی طرف سے مجھے یہ توجہ دلائی گئی کہ یہ ویک ڈیس کی مجالس ہیں اور ایک گھنٹے کا بیان بھی ذرا زیادہ ہوتا ہے اس میں بھی پانچ منٹ اگر کمی ہو لوگ بہت دور سے آتے ہیں اور بعض مومنین تو واقعاں ڈیلڈیل گھنٹے کی ڈرائیف کر کے آ رہے ہیں اور ان کو واپس بھی جانا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے میں نے خطبہ بھی بہت مختصر کیا اور سورہ حج کی آیت کی تلاوت بھی آج نہیں کی یہ اعلان کرنے کے باوجود یہ آیت پورے عشرے کا موضوع ہے سرنامہ ایک کلام سورہ نساء کی آیت اور سورہ آل عمران قرآن کریم کے دو سورے جو بیک ٹو بیک ہیں سورہ نمبر فور سورہ نمبر تھری اور ایک ہی مسئلے کے دو مختلف پہلو قرآن کریم ان دو آیتوں میں بیان کر رہا ہے پہلی آیت سورہ نساء کی سکسٹی فور نمبر کی وہ آیت ہے جو حج اور عمرے بھی جانے والے کو چاہے اس کا دل نہ بھی چاہے زبردستی پڑھنا پڑتی ہے لیکن خیر یہ تو میں نے محاورتاں کہا کس مومن کا دل نہیں چاہے گا قرآن کی اس آیت کی تلاوت کو تو عمرے اور حج پر جانے والے تو اس آیت سے بخوبی واقف ہیں یہ الگ بات ہے کہ عمرے اور حج پر یہ آیت آدھی تلاوت کروائی گئی ہے زیارتِ رسولِ خدا کا حصہ بنا کر پوری آیت وَمَا عَرْسَلْنَ مِنْ رَسُولِ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں تین سو تیرہ تو کنفرم رسول ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تین سو تیرہ سے بھی زیادہ ہوں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا عَرْسَلْنَ مِنْ رَسُولِنْ ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا اللہ مگر صرف ایک مقصد کے لیے لَيُطَاعَا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے ہر رسول کے اس دنیا میں آنے کا مقصد قرآن کریم نے بتایا اطاعت اپنے آپ کو ٹوٹلی سرنڈر کر دینا رسول کے سامنے ٹوٹل سبمیشن اور پھر ایک ایسا لفظ قرآن نے یہاں استعمال کیا جو ایک طرح سے میری مجلس کے پہلے آدھے حصے کا عنوان بننے والا ہے وہ لفظ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا عَرْسَلْنَ مِنْ رَسُولِنِ اللَّهِ لِيُطَاعَا بِإِذْنِ اللَّهِ ہر رسول بھیجا گیا تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے وَلَوْا عَنَّهُمْ ذَلْعِذْهَلْمُوا اَنفُسْهُمْ جَاؤُقَ فَاسْتَقْفَرُ اللَّهِ وَاسْتَقْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولِ آیت آگے پڑھ رہی کہ کاش یہ گناہگار اب یہ لفظ جو میں نے کاش کہا یہ صحیح ترجمہ ہے کہ اس میں کوئی بحث کی گنجائش ہے یہ کل کے لیے چھوڑی ہے آج نہیں کل کی راست شب جمعہ اور شب جمعہ ہمارا ایک موضوع امام زمانہ ہوتے ہیں تو یہ لفظ کاش کل کی مجلس کا عنوان بننے والا کاش یہ گناہگار تیرے پاس آ کر تیرے وسیلے سے توبہ کرتے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوْوَابَ الرَّحِيمَ تو یہ پاتے کہ اللہ کتنے جلدی رحم نازل کرنے والا یہ آیت کا یہ ٹکڑا بھی بہت اہم ہے پورا اشرہ میں نے اس پہ پڑھا ہے زیارت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آج یہ تو صرف ثواب پورا ہو جائے تو آیت پوری پڑھی گئی لیکن پہلا ٹکڑا ہمارا عنوان ہے ہر رسول اس لیے بھیجا گیا تاکہ اطاعت اور اذن خدا سے یہ ایک آیت دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہے لیکن یہ دوسری آیت ایسی آیت ہے کہ اس سے ملتی جلتی اور سیملر آیتیں قرآن میں کئی جگہ آئی خبردار شیطان کی پیروی نہ کرنا شیطان کی اطاعت نہ کرنا شیطان کے راستے پہ نہ چلنا اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن اب یہ دو آیتیں آگئے یہ اطاعت کرنا وہ اطاعت نہ کرنا بہت ہی مختصر ہمارے فروہ دین میں یہی دو آیتیں تولہ اور تبرہ بن کے آ جاتی ہیں لیکن لفظ تولہ اور تبرہ کو لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے بجائے اطاعت کے تولہ اور تبرہ خالی زبان تک محدود ہو کے رہ جاتا اور اطاعت سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک مکمل طریقے سے پیروی کا نام ہے لیکن یہ بھی آج کا موضوع نہیں آج صرف دونوں آیتوں کے ایک ایک لفظ کی وضاحت کرنا اطاعت کرو رسول اور یہ رسول نہیں جتنے رسول اس دنیا میں آئیں اور دوسری جانب کا خبردار شیطان کی اطاعت نہ کرنا اور جو وجہ قرآن بتا رہا ہے وہ ایک لفظ مبین ہمارے یہاں سورہ یاسین کا ایک مبین کا عمل رائج ہے نوروز کے موقع بے ایک سلام کا جو عمل ہے اس میں بھی اس کا کوئی ربط ملتا لیکن اس وقت جو گفتگو کا مقصد شیطان لکو مدوبن تمہارا دشمن پیروی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا دشمن لیکن اس ٹائپ کا دشمن نہیں ہے کہ جن دشمنوں کی تم پیروی کرتے آ رہے ہو ویسے تو اگر آپ دیکھئے قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں تمہاری بیویاں تمہاری دشمن اور بیویوں کے لیے کہا گیا تمہارے شوہر تمہارے دشمن کہا گیا اولاد تمہاری دشمن باد روایتوں میں جو میں آقے اولاد کے عنوان سے پڑھتا ہوں والدین تمہارے دشمن سورہ انقبوت شب قدر کی جو سب سے اہم رات ہے یعنی تیئیس اس میں تلاوت کیا جانے والا سورہ فلا توتے ہما خبردار اپنے والدین کی اطاعت نہ کرنا اطاعت رسول ہمارا عنوان بن گیا اب وہ آیتیں جس میں کہ اطاعت نہ کرنا فلا توتے ہما والدین کے لیے ہے ہما وہ دو باپ اور ماں ان کی اطاعت نہ کرنا تو اب دیکھیں یہ سب ہمارے دشمن والدین ہو کے اولاد ہو کے رشتے دار ہو کے گھر والے ہو کے بیوی ہو کے شوہر مگر ان کی دشمنی اور قرآن کی دشمنی میں فرق ان کی دشمنی اور شیطان کی دشمنی میں قرآن ایک فرق بیان کر رہا اور اسی اعتبار سے یہ جو دشمنوں کی ایک لمبی چوڑی فیرس میں نے بیان کی جس سے آپ اتفاق نہیں کر رہے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ سورہ توبہ اور سورہ تغابن اور سورہ حشر کی آیتوں کی تلاوت آج کرو کیونکہ آج کے مجلس بھی بھی دیکھی لیکن وہ جو ایک لسٹ بتائی جا رہی ہے دشمنوں کی جس سے آپ کو اتفاق نہیں ہیں آپ کے چہرے بھی بتا رہے ہیں آپ کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی ہے ان کی اتاعت ہم کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے چلو ان کی اتاعت اگر کر لی جائے تو سمجھ میں آتی ہے شیطان کی اتاعت نہ کرنا فرق کیا ہے دونوں دشمنوں میں مبین کا بیوی دشمن ہے لیکن کھلی دشمن نہیں پیار سے محبت سے وہ دشمنی کرتی شوہر کھلا دشمن نہیں دشمن ہے لیکن وہ دشمنی اس کی ہوتی ہے ویلنٹائن ڈے میں گفٹ لاکے دے دیا وہ پرفیوم کی بوٹل یہ اس کی دشمنی ہی یہ طرح سے لیکن وہ پرفیوم کی بوٹل اور ویلنٹائن ڈے تو مجھے تو پتا بھی نہیں یہ کیا بلا ہے ادھر ادھر سے کچھ لفظ سنے ہیں تو کان میں پڑ گئے والدین اولاد کے اولاد والدین کے کوئی فادر ڈے آتا ہے تو کوئی مدر ڈے آتا ہے تو پتہ نہیں کون سا ڈے وے آتا رہتا ہے کہا یہ بھی تمہارے دشمن ہیں مگر فرق کیا ہے ان میں اور شیطان کی دشمنی اب ہر پھر کہ میں اپنی ذات کو ہی ممبر پہ باز مجالس کا موضوع بنا دیتا ہوں اور اپنے فضائل نہیں پڑھتا ہوں اپنی بیماریاں پڑھتا ہوں اب مثلا ایام اعضاء کا اختتام ہوگا اگر اس وقت اللہ نے زنجگی دی اور میں اپنے گھر والوں تک واپس گیا تو گھر والوں سے ملاقات بعد میں ہوگی طبیبوں سے اور ڈاکٹروں سے ملاقات پہلے ہوگی وہ پہلے سے میرا انتظار کر رہے ہیں گئے انہوں نے شیک اپ کیا مولانا آپ کی شیوگر تو بہت بڑھ گئی اور آپ کا کولیسٹول لیول تو بہت ہائی ہو گیا اور آپ کا ویڈ جو ہے وہ تو جب آپ گئے تھے تو اتنا تھا اور آئے ہیں تو اتنا یہ سب کیا ہے کہا بھئی گئے دنیا بھر میں گئے اب ہر جگہ تو ٹورنٹو جیسے مومنین نہیں ہوتے ہیں دعوتیں بھی ہوتی ہیں اتنی دعوتیں ہوتی ہیں کہ صبح دو پہ رات کوئی وقت ہی خالی نہیں ہوتا تو اب کیا کریں اب وہ بلا رہے ہیں میں عام طور پر دعوتیں اس وجہ سے قبول نہیں کرتا ہوں لیکن یہ میرا موضوع آج کیسے بن گیا ویسے ہی آج کی مجلس میں وقت کم ہے صرف ایک جملے کے لیے اور یہ جملہ ایک بار نہیں سیکڑوں بار میں نے سنا اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ لوگ بھلاتے ہیں اتنے خلوط سے اور اتنی محبت کے ساتھ لوگ دعوت دیتے ہیں بہت زیادہ گریس کروں تو جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ وہ کھانا پہنچا دیتے ہیں آپ لوگوں کا حیرت ہو رہی ہوگی کیونکہ یہ آپ کا ماحول نہیں ہے یہ آپ کے عادت میں نہیں ہے یہ آپ کے طریقے میں نہیں ہر جگہ کھلک ماحول ہوتا لیکن ہیں دنیا میں علاقے اتنی محبت کے ساتھ وہ پیشکش کرتے کیا کیا جائے تو تمام طبیبوں کا میرا ایک اسپیشلس یہودی ہے میرا ایک اسپیشلس عیسائی ہے میرا ایک اسپیشلس وہابی اور ان سب کا متفقہ جملہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں کون جو بریانے کھلا رہے ہیں کون جو کڑھائی گوش کھلا رہے ہیں کون جو اور اچھی اچھے کھانے کھلا رہے ہیں کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہیں وہ آپ سے محبت نہیں کر رہے وہ آپ کے دشمن ہیں اس اصول کی اوپر تو خالی ٹورنٹو کے مومنین پورے اترتے ہیں کہ یہ واقعا دوست ہیں خیر تو اب یہ وہ جملہ انہوں نے کہا کہ بہت محبت سے آپ کو کھلا رہے ہوں گے لیکن وہ آپ سے خواہش کر رہے جو آپ کو نقصان پہنچائے گی آگے چل کر اور آگے چل کر تو جوانوں سے کہا جاتا کہ یہ جو پیزہ کھا رہے ہو یہ جو برگر کھا رہے ہو اس کے نقصان ہم جیسے تو نقصان بردائی جو بیوی شوہر سے کرتی ہے شوہر بیوی سے کرتا ہے اولاد والدین سے کرتے ہیں والدین اولاد سے کرتے ہیں پیغمبر کی وہ مشہور حدیث جب میں اس کو اپنے مخصوص اس انداز میں پڑھتا ہوں تو چالیس منٹ لگتے ہیں تو آج تو اتنا وقت بھی نہیں ہے اور اب وہ میں نے اپنا انداز بھی تھوڑا بدلا کیونکہ بہت دفعہ وہ حدیث سنا دی یہی تو پیغمبر کا اس میں جملہ تھا کہ ایک آدمی کو اطلاع ملی کہ میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے ملک الموت میری روح نکالنے کے لیے چل پڑا چل پڑا ہے گھبرا کے وہ بھاگا اپنے دوستوں کے پاس پہلے دوست کے پاس گیا میری مدد کرو گے اس نے کہا نہیں آنک بند ہوئی رشتہ ختم دوسرے دوست کے پاس گیا کہا قبرستان تک تو لے جائیں گے قبر میں دفن کر دیں گے اس کے بعد رشتہ ختم اور تیسرے دوست کے پاس گیا اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کرو موت سے لے کے قبر قبر سے لے کے قیامت قیامت سے لے کے پلے سرات پلے سرات سے لے کہ جنت کے دروازے تک ہر جگہ میں تمہاری مدد کروں گا گرچہ یہ حدیث اگر آنے والے کل شبہ جمعہ موت کے حوالے سے پڑھتا تو زیادہ مناسب تھی لیکن موضوع آج بن گیا مختصر پیغمبر نے کہا بتاؤ یہ کون سے دوست ہیں صحابی رسول چکرا گئے ہمیں کیا پتا پہلے تو اس آدمی کا پتا چلے جس کے بارے میں آپ نے بتایا تو ہم ڈھونڈے اس کے دوست کہ یہ تمہارے دوست پہلا دوست مال ہے زندگی میں کام آئے گا آنک بند ہو یہ ختم اب اس کا تم سے کوئی رشتہ نہیں رہا اور دوسرا دوست تمہارے اہل و آیال ہیں یہ گھر والے ہیں جن سے تم بڑی محبت کرتے ہو لیکن یہ قبرستان تک تو تمہیں لے جائیں گے اس کے آگے کچھ نہ اور تیسرا دوست تمہارے آمال ہیں جو مرنے سے قبر قبر سے قیامت قیامت سے پہلے سرات پہلے سرات سے جنت تک تمہیں لے کے جائیں گے مالو آیالو آمال اب یہ خیال کرنا کہ کس سے زیادہ دوستی کرنا کس سے کم دوستی کرنا ایسا نہ ہو کہ جو بے وفا دوست مال ہے اس سے دوستی کے خاطر خدا کو بھولا دو جو ہوتا ہے اور چونکہ یہ پوری ایک مجلس کا عنوان بننے والا ہے کہ کس کسرت کے ساتھ آخری زمانے کی یہ نشانی ہمارے ماحول میں پوری ہو رہی ہم تو اس طرف لگے ہوئے کہ کون بادشاہ مر گیا اور کون سربراہ مملکت آیا اور حجاز کے اندر کیا حالات میں تبدیلی ہوئی اور یمن میں کیا ہو رہا ہے لیکن جو ہمارے اپنے شہر میں ہمارے اپنے گھر میں نشانی سب سے زیادہ پوری ہو رہی خیر یہ ایک بات کی تقریر کا عنوان یہ مال ہے آنکھ بند ہوتے ہی تمہیں چھوڑ کے جانے والا اور دوسرا دوست تمہارے اہل و عیال ہیں خبردار ان سے بھی اتنی دوستی نہ کرنا کہ ان کے خاطر اللہ کو ناراض کر دو اب یہ بات آئی یہ وہ دوست ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی اللہ کو ناراض کرتا کتنے ہی مومنین سے یہ جملہ بھی میں نے سنا کہ مولانا ہم کو پتا کہ یہ چیز غلط ہے لیکن کیا کر گھر والوں کی خواہش یہ ان مومنین کی بات کی جاری ہے جو سمجھدار جو اویرنس رکھتے ہیں دین ان کو پتا ہے کہ ہم غلط ان کی تو باتیں نہیں کر رہا کہ جو غلط کو غلط نہیں مانتے امام زمانہ کی حکومت کا قانون جس کی تشریح آگے چل کر آئے گی کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں مانتے ہیں اس سے لوگوں کو روکے کیا وہ نہیں ان کی بات پتا ہے کہ مثلا گانا بجانا حرام ہے پتا ہے کہ بے ہجابی گناہ ہے پتا ہے کہ بہت سارے ایسے گھر کے اندر ہونے والے چیزیں مثلا برطڑے پارٹی مثلا شادی بیعہ کی تقریبات کہ حرام ہو رہا کیا کرے بچے ناراض ہو رہے ہیں بی بی ناراض ہو رہی ہے والدین ناراض ہو رہے ہیں ایسی ماں بھی ہیں جو فقط اس بات پر ناراض ہوتی ہیں کہ تم نے شادی کے موقع پر سونے کی انگوٹی کیوں نہیں پہلی بہت عام سی باتیں میں کر رہا ہوں لیکن صرف اس جملے کو سمجھانے کے لئے یہ دوست نہیں ہے یہ دشمن ہے کیا کرے مولانا ہم کو پتا تھا کہ اس شادی میں مکس گیترنگ بھی ہے اور اس کے اندر میوزک بھی ہے اور اس کے اندر ڈانس بھی ہے لیکن بہن کی بیٹی کی شادی اتنی محبت کرنے والی بہن تھی اس نے تو ہمیں ماں کی طرح سے پالا کوئی دشمن ہے تمہاری دشمن یہ احادیث کے جملے بھی ہیں قرآن کی ایک آیت میں بھی بہت واضح طور پر اس کی جانے بھی اشارہ لیکن ہم میں آج یہ موضوع نہیں آج تو سن یہ سمجھانا کہ یہ بھی ہمارے دشمن مگر ان کی اور شیطان کی دشمنی میں ایک فرق مبین کا لفظ مبین مبین شیطان کھلا دشمن اس نے چھپا کے کوئی بات نہیں رکھی اس نے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بے وقوف بنا کر یا دھوکہ دے کر یا ہماری اقلوب پردے ڈال کہ ہم کو بہکانا چاہو وہ ببانگ دوھل کھلنم کھلنم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مو درمو گرچہ پروردگارِ عالم جسم و جسمانیہ سے مبرہ ہے یہ ساری وضاحت کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن کیا کر ایک ایک جملہ لوگ پکڑا کرتے ہیں ایک مومن نے کہا مولانا کل آپ نے اتنی مثالیں دی خمز کی مثال کیوں نہ دی بھئی مثالیں تو اور بھی میرے پاس پچاسیوں ہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ایک کمپلیٹ لسٹ آپ کو دے رہا ہوں کونسے مسئلے پر کہ جی باس چیزوں میں جب واجب کا حکم آتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ کو اپشن ہے چاہے وہ چیز دیں چاہے اس کے بدلے کیش دے دیں میں نے فطرہ کی مثال اس لیے دی کہ یہ ہر سال ہمارے یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ جی اس سال فطرہ کتنا اور وہ اسی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ سمجھا جاتا ہے فطرہ کیش ہے فطرہ تو کیش ہی نہیں تین کلو گے ہوں وہ جتنا بھی ہر سال حساب لگائی ہے لیکن زیادہ جو واضح مثال خمز کی بھی خمز واجب ہوا آپ کے کپڑوں پر لیکن آپ نے اس کے برجٹ ڈالر دی شارن یہ جائز بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اگر یہ اس کے ٹیگری میں ہوتا اب پھر اس میں بحث سے بحث نکلے گی میں خود بھی اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا لیکن مومنین مجھے دھکیل دیتے ہیں اور جب دھکیل دیتے ہیں تو پھر تو میں پھر سلطہ ہوں تو پھر سلطہ چلا جاتا ہوں ورنہ پھر یہ بات آتی یہ فقی مسئلیں یہ بحث آتی کہ اگر کپڑے کے اوپر خمز واجب ہے اور ہم کو اجازت ہے اس کے بدلے ڈالر دینے تو کیا یہ اجازت ہے کہ اگر اس کے بدلے ہمارے پاس مثلا کوئی ڈینر سیٹ پڑا ہوا ہے تو ہم ڈالر نہ دیں وہ ڈینر سیٹ دے دیں اس کپڑے یہاں کا مجھے نہیں پتتا لیکن پاکستان میں ایک دولنگ کا جوڑا دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ ہافرے ملین میں بنتا کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی سمجھے کہ دو سو روپے کے جوڑے کی بات کر رہے ہیں اس کے بدلے ڈینر سیٹ کیسے تو بہت پرانہ ہے یا اس کو پتہ ہی نہیں کہ بوتیک میں آج کل کیا پرائیس چل رہی ہیں خیر تو خلاصہ یہ کہ ہمز بھی ان چیزوں میں آتا جہاں پہ ہمیں چوائیس اور آپشن اسلام نے دیا ہے لیکن ایک مومن کے سوال کی وجہ سے میں اتنے سارے مومنین کا وقت کیوں ضائع کروں واپس اصل موضوع پہ آجاؤں تو اب بات یہ ہو رہی کھلا دشمن اب آنگے دو خدا کے سامنے مود اور مو یہ بات کہکے گیا کہ میں تو بہکا ہوں گا ایک ایک بندے کو بہکا ہوں سرات مستقیم پر بیٹھ کر ہر ایک کو بہکا ہوں گا لیکن تو کھلا دشمن کہ جب اتنا کھلا دشمن ہے اس نے کسی قسم کا پردہ ڈالنے کی ذہمت بھی گوارہ نہیں کی اور اس کے بعد بھی تم اس کے راستے پہ چل رہے ہیں اور اس کی اطاعت کر رہے اب بیوی کی اطاعت کر لی شہور کی اطاعت کر لی وہ آخری زمانے کی حدیث سیاء کی زمان ان قریب وہ زمانہ آنے والا کہ جہاں درم و دینار ان کا خدا ہوگا عورتیں ان کا قبلہ ہوں گی تو اب یہ مسلسل احادیث ہیں لیکن یہ سب چھپے دشمن مال بھی کھلا دشمن نہیں ہے چھپا دشمن شیطان ہے جو کھلا دشمن اور پھر بھی آدمی اس کی اطاعت کرے تو قرآن نے کہا خبردار وہ اطاعت کرنا ہے یہ اطاعت نہیں کرنا ہے دو دن سے مجلس ذرا تاخیر سے شروع ہو رہی تھی تو مومنین کرام بھی کچھ اسی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر سے آئے ہوں گے ان کو ربط نہیں مل سکا ہوگا میری بات کا شروع میں آج میں نے قرآن کی دو آیتیں تلاوت کی ایک میں ہے رسول کی اطاعت کرنا ہے ایک میں ہے شیطان کی اطاعت نہیں کرنا ہے اور میں یہاں رک جاتا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خود میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہوں اب جو مومنین آ رہے ہیں ان کو خالی جگہ پر کرنے میں پورا ہالکراس کرنا پڑ رہا ہے تو آپ یہ ذرا سے زحمت کریں اور اس طرف جتنا آ سکتے ہوں آ جائیں تاکہ باد والوں کو زحمت نہ اور میرا بیان نہ کٹے باقی لوگ اس دوران درود بھیج دے محمد و آل محمد لقمان کون ہے لقمان اس پر ایک الگ بحث ہے لقمان کون ہے اس پر ایک بحث ہے کیا بحث ہے اتنی سی بحث ہے کہ وہ نبی تھے کہ نبی نہیں تھے لیکن بہرحال ہاں اتنی اہم شخصیت کہ قرآن کریم نے ان کے نام پر سورہ لقمان بھی نازل کیا اور اس سورے کے اندر بڑے حسین انداز میں ایک پہغام دیا بڑے حسین انداز میں جس کی تفصیل میں میں نہیں جا رہا لیکن جب زبان پہ سورہ لقمان کا نام آ ہی گیا تو وہ ارض کر دوں کہ سورہ لقمان حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کے لئے بیٹا یہ کرنا بیٹا یہ نہ کرنا وہ پورے خود پورے عشرے کا ایک انوان بن جائے گی حضرت لقمان کا ذکر ہے ان کی نصیحتوں کے حوالے سے بزران بیٹا شرک نہ کرنا اس لیے کہ لَظُلْمُنْ عَظِيم شرک عظیم گناہ گناہ بھی نہیں کا ظلم کا اور یہ ساری وسیحتیں نصیحتیں جو ایک باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے حوالے سے لیکن وہ بعد میں ہے بلکل شروع سورہ لقمان میں پانچویں آئے گانے کے حرام ہونے کے حوالے سے اور گانے کی خرابیوں کے حوالے سے میں اس سے پہلے بھی یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں آج بھی ایک جملہ کہنا پڑتا ہے میوزک اور سنگنگ میں فرق میوزک شاید حرام نہ ہو پوری ٹوٹل میوزک شاید حرام نہ ہو بات ہو رہی ہے گانے بجانے کی اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے میرے پاس تو سورہ لقمان کا آغاز ہوتا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ ایسے لوگ بھی ہیں جو گانا بجانا خریدتے ہیں لَيُزَلْنَ النَّاسِ تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں اور اختتام ہے حضرتِ لقمان کی نصیتوں پر جو وہ اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں قرآن نے بتا دیا زبان کی بھی ایک تہذیب ہوتی ہے زبان کا استعمال کا بھی ایک طریقہ ہوتا کیونکہ اسلام کا ایک طریقہ ہمیشہ ہے کہ صرف وہ یہ نہیں کہتا یہ نہ کرو یہ نہ کرو اور اس کے بدلے میں یہ کرو دونوں چیزیں ہمارے سامنے رکھتا گانا مت سنو گانا مت گاؤ گانے میں مت انوال بھو اور پھر کیا کرو پھر حضرتِ لقمان کی وسیعتیں دیکھ لیجئے بہت اہم اہم وسیعتیں ہیں لیکن آج کے مجلس کا عنوان نہیں ہے وہ تو حضرتِ لقمان کا نام میری زبان پہ آیا اور تو سورہِ لقمان کا یہ اہم پیغام بھی آگئے جو تربیتِ اولاد کا ایک بہت اہم فارمولہ بھی صرف روکنا نہیں ہے بلکہ اس کے بدلے میں جو ہیلڈی اکٹیوٹیز یا جائز چیزیں ہیں وہ بھی پیش کرنا چنانچہ میں بات کو سمیٹھتے ہوئے کہ شاید ایک آدھ مجلس مجھے اس عنوان پہ آگے چل کے پڑھنا پڑے فیلا لقمان سے کسی نے پوچھا بہت مشہور یہ تو جملے ہیں بہت چھوٹا کوئی واقعہ نہیں دو جملے تم اتنے محضب اتنے عدب والے تم نے یہ عدب سیکھا کہا کہا بے عدبوں سے سوال کرنے والا حیران ہو گیا بے عدبوں سے کہا کہ ہاں ان کی جو جو بات مجھے ناپسند آئی میں نے اس کو ترک کرنا شروع کر دیا میں خود بخود عدب والا بنتا چلا گیا یہ وہی طریقہ ہے جو اسلام تبرہ سے آغاز کر کے تولہ تک آپ کو پہنچاتا ہے ان کو چھوڑتے چلے جائیے تو خود بخود آپ امام معصوم کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے لیکن یہ خود ایک الک مجلس کا عنوان بنے گا لقمان کا یہ جملہ اب اس کو تولہ اور تبرہ کے عنوان پر بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور جو اس وقت میں بات وہ کہنا چاہ رہا ہوں جو کل رات کی مجلس کا آخری جملہ اس سے ملا گیا امام کی اطاعت امام کی اطاعت کرنا ہے شیطان کی اطاعت نہیں کرنا اب یہاں دو طریقے ہیں ایک تو ہم قرآن حدیث سے دیکھیں کہ اطاعت کیا ہے رسول کی اور امام کی اور یہ دیکھیں کہ وہ شیطان کیا کام کراتا ہے جس میں اس کی اطاعت نہیں کرنا تو بہت بھی مختصر کیونکہ کل رات کی مجلس کا آخری جملہ جو آیا تھا اس کو واضح کرنا تھا اس لیے میں نے تھوڑا سا انداز الٹا کر دی شیطان شیطان پہلے دن سے یہ عظم اور ارادہ کیے ہوئے کہ بہکانہ تو اکیلے تو نہیں بہکاتا پورا اس کا ایک لشکر ہے پورا اس کا ایک عملہ ہے پورا اس کا مہرال ایک سیٹ اپ ہے اور وہ بدلتا رہتا ہے اللہ نے یہ وعدہ کے قیامت تک یا وقت معلوم تک تمہیں محلت دوں گا شیطان سے کیا تھا شیطان کی فوج سے یہ وعدہ نہیں وہی فارمولہ جو ایک دفعہ میں نے پتہ نہیں کون سا سال تھا جب پورا میرا موضوع زمانے کے امام کے حالات تھے اسی کونسل کے ممبر سے نشانیاں نہیں ظہور نہیں امام کے غیبت کے حالات تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے امام کی زیارت کا اور بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ امام کی زیارت ملے نہ ملے امام کی رضایت ملے امام ہم سے راضی اور خوش ہوں ہمیں یہ چاہیے تو خیر وہ پورا ایک عشرہ تھا لیکن اس میں جو لوگ زیارتیں امام چاہتے ہیں ان کے حوالے سے میں نے کہا تھا بعض علماء کا مشتہدین نہیں مراجعہ نہیں بعض علماء کا ایک نظریہ یہ کہ اب امام زمانہ کی بھی شادی ہے ان کی بھی اولاد ہے مگر اللہ کا جو وعدہ خود امام سے ہے طول عمر کا وہ ان کی اولاد سے وعدہ تو نہیں وہ ان کی سسرال سے تو وعدہ نہیں وہ ان کی ازواج سے تو وعدہ نہیں یہ موجزہ اللہ نے صرف امام کو دیا ان کے گھر والوں کو نہیں دیا تو ان کی ازواج کا انتقال ہوتا ہوگا ان کی اولادوں کا انتقال ہوتا ہوگا پھر نئی شادی ہوتی ہوگی وہ سلسلہ الفاظ کہیں بدتمیزی والے نہ بن جائیں وقت کی کمی کی وجہ سے تو بعض علماء امام کو اس طرح ڈھونتے ہیں بہت سارے واقعات میں نے پڑھے اگر کونسل والے کو پرانی تقاریر کا ریکارڈ رکھتے ہیں تو شاید مل جائے لیکن تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ امام کو اگر ڈھونڈنا تو امام کی سسرال کو ڈھونڈا اور پھر وہاں تو امام سال میں ایک دفعہ سہی آتے ہوں گے مسجد جمگران میں تو ہزاروں آدمی امام کو ڈھونڈتے ہیں اور عرفات کے میدان میں تو لاکھوں آدمی امام کو ڈھونڈتے ہیں سسرال کو ڈھونڈ لوگے تو پھر زیادہ پریشانی اور اس کے واقعات پڑھے اس کے طریقہ کار کو میں نے پڑھا کیوں کہ جو اصل بات اس میں تھی باقی چیزوں سے تو مجھے اتفاق نہیں لیکن جو اصل بات تھی اس سے اتفاق ہے کہ امام کی ازواج و اولاد سے اللہ کا وعدہ وہ نہیں ہے جو خود امام سے یہی وجہ ہے کہ جزیرہ خضرہ یا گرین آئی لینڈ گرین لینڈ نہیں گرین آئی لینڈ جو پتہ نہیں کون سے لوگ اس کو ملا دیتے ہیں برمودہ ٹرینگل سے جو بالکل نانسنس تو جزیرہ خضرہ کا جو واقعہ ہے اس کی بھی گواہی یہی ہے دو بہت محتبر آدمی وہاں گئے گئے تو بہت سارے ہوں گے دعوے بھی بہت سونے کیے ہوں گے لیکن ہم ہر ایک کے دعوے کو جو قبول نہیں کر سکتے ہیں یہ آیت اگر فیس بک کے بارے میں ہے یہ آیت اگر ووٹس اپ کے بارے میں ہے یہ آیت اگر سوچل نیٹ ورکنگ کے بارے میں ہے تو یہ آیت جزیرہ خضرہ کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے بھروسہ نہیں کرنا خود تحقیق کرنا خیر تو اب دو بہت اتھنٹیک قسم کے راوی ہیں جو وہاں گئے مگر دونے ایک ساتھ نہیں گئے ایک گیا اس کے دو سو سال کے بعد یا دیر سو سال بعد دوسرا گئے پہلے راوی نے جب جزیرہ کی زیارت کی تو وہاں پہ اس کو امام کی اولاد ملی حاشم عبد الرحمن قاسم ابراہیم چار پانچ بیٹے وہی بیٹے جن کا نام لے کر نام نہیں جن کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ ہر جمعے کو امام زمانہ کی زیارت نماز جمعہ کے بعد پڑھتے ہیں السلام علیکہ وعلا اہل بیتے کا آپ پر سلام اور آپ کی ذریعت پر سلام آپ کی اولاد پر سلام آپ کے اہل بیت پر سلام یہ لفظ ہیں زیارت کے آقا حسین کی زیارت نہیں بارویں امام کی زیارت میں ان کی ذریعت ان کی اولاد ان کے اہل بیت کا ذکر ہے خیر تو اب جب ڈیڑھ سو سال کے بعد دوسرا راوی گیا باقی سارے حالات اس نے وہی بتایا جو پہلے والے نے بتایا تھے جبکہ ان دو کا آپس میں کوئی کانٹیک ہو بھی نہیں سکتا دنیا کے دو اتنے مختلف علاقوں کے رہنے والے کہ آج یہ تو شاید ممکن ہے مگر چھے سو سال یا سات سو سال یا ہاتھ سو سال پہلے ممکن نہیں تھا سیم واقعات بتایا فرق کتنا تھا کہ دوسرے راوی نے بتایا کہ وہاں امام کے پر پوتے حکومت کر رہے ہیں بیٹوں کی بات نہیں کی بلکہ پوتوں کی اور پوتوں کی اولاد کی بات کی تو اور زیادہ ان دو واقعات سے اس بات کو ذرا سی تقویت ملتی کہ اللہ کا وعدہ تو امام سے ہے اولاد اور ازواج سے نہیں یہی مسئلہ شیطان کے حوالے سے میں نعوذ باللہ شیطان اور امام کو ایک لیول پہ نہیں رکھ رہا ہوں لیکن عدلِ خدا جس کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر سلمان کو ساری دنیا کی حکومت دیتا ہے تو نمرود کو بھی ساری دنیا کی حکومت دیتا ہے جس کا تقاضہ یہ ہے کہ جو مومن کو دیتا ہے تو کافر کو بھی دیتا ہے وہ عدلِ خدا شیطان کو تولے عمر دی ہوئی ہے امام کو بھی تولے عمر دی ہے لیکن شیطان کی فوج شیطان کی اولاد شیطان کی بھی اولاد ہے شیطان کا پورا وہ سیٹ اپ وہ تو ختم ہوتا رہتا ہے اب آئیے بات جو ہمارے اور آپ کے مطلب کی بات بھی ہے کہ امام زمانہ کی وہ فوج جو ظہور کے وقت امام کا ساتھ دے گی جس کے لئے ہم اور آپ تڑپتے رہتے ہیں دعا مانگتے رہتے ہیں اللہمہ انہا نرغبو الیکا فی دولت ان کریمت ان تو عزو بحل اسلام وعلا تو ذلو بحل نفاق وعلا وَتَجْعَلُنَا فِيَا مِنَ الدُّعَاتِ لَا تَعَاتِ لفظ اطاعت دعا افتداء میں بھی آگئے آئے خدا ہمیں حکومت امام زمانہ میں ان لوگوں میں شامل کرنا جو قیادت کریں گے اس لشکر کی جو دنیا کو امام کی اطاعت کے راستے پہ لائے گا تو اب ہم اور آپ تو امام کی یعنی جتنے معصوم آج تک گزرے ہیں آدم سے لے کے امام تک اور زمانے کے امام کی ولادت سے لے کے ان کے ظہور تک ہر ایک کی ایک فوج ہوتی تھی لیکن ہماری اور آپ کی سب سے بڑی تمنا ہے امام زمانہ کی اس آخری فوج میں شامل ہونے اسی طرح شیطان کی بھی ایک آخری فوج ہوگی وہ آدم کے زمانے میں بھی نو کے زمانے میں ابراہیم وقت ذرا زیادہ میں لے رہا ہوں لیکن جو آخری فوج اب شیطان کی جو آخری فوج ہے اس کی کیا خصوصیت روایت میں آئی ہے میرا ایک عشرہ اس بات پر ہے اور میں تو ایک طالب علم و علماء نے عشرہ پڑھا کہ امام زمانہ کی جو آخری فوج ہے اس کی کیا خاصیت ہے اس میں پچیس باتیں ہوں گی بہت مشہور یہ روایت آج کل ہو گئی پہلے بہت کم پڑھی جاتی ہے امام زمانہ کی فوج آخری فوج یعنی امام زمانہ کا لفظ بھی نکال دوں میں جملے میں آدم سے لے کے قیامت تک جو معصومین جتنے معصومین گزریں ان میں سے سب سے آخری جو معصوم کی فوج ہے اس کے سپاہیوں کی پچیس خاصیتیں ہیں مگر شیطان کی جو آخری فوج ہے اور اس کی فوج بھی آدم سے شروع ہوئی آخری زمانے اس کی صرف تین اہم نشانی ہم کو بتائی گئی تین اہم نشانی نمبر ایک اچھا آپ یہ اور ایک لفظ رکھ دوں تاکہ بات بالکل واضح ہے اور میرا وقت بچ جائے شیطان کی جو سب سے آخری فوج ہے اس کا نام دجال اب دجال کے لشکر والے جو بتایا گیا ایک تو مال کے دیوانے ہوں گے وہ روٹیوں پر اپنے کان کا میل رکھے گا تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا وہ لوگ میوزک کے یعنی گانے بجانے کی شوقین ہوں گے کریزی شوقین کے لفظ سے صحیح نہیں اور اس فوج میں ستر ہزار بے پردہ عورتیں ہوں گی اب دیکھئے میوزک کے حوالے سے اور دولت کے حوالے سے عورت اور مرد کا فرق نہیں ہے شیطان کی فوج لیکن جب تیسری خاصیت آئی تو خاص عورتوں کے حوالے سے کہا گئے کہ شیطان کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور فوج یہ جملہ سب سے طاقتور فوج میں نے کیوں کہا ہے ظہور امام کے بعد جب شیطان جنگ کرے گا اور اس وقت لشکر کے قیادہ زمانے کا امام کر رہا ہوگا آخری جنگ جو دنیا کے تمام ابراہیمی مذاہب میں جس کا عقیدہ لیکن بہت زیادہ میں بات پھیلا رہا ہوں میں خود پریشان ہو گیا ہوں وہ جو آخری جنگ ہوگی شیطان کی وہ فوج اتنی طاقتور ہوگی کہ تین بار امام زمانہ کے لشکر کو جو میدان سے بھاگ نہیں رہا جو امام کی قیادت کے اندر تین بار اتنا پریشر ڈالے گا کہ امام کا لشکر نہیں ہٹنا چاہ رہا ہے پیچھے ہٹتے ہٹتے دریائے فراد کے اندر اس کی آخری صفحے پہنچ جائیں گے پھر امام کے خود بات ہیں جوش ہوگا ذرا آگے بڑھیں گے پھر پیچھے ہٹیں گے تین بار ایسا ہوگا کیوں؟ شیطان کو بھی پتا ہے کہ یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ اس سے پہلے تو جتنی جنگیں شیطان نے لڑی ہے کتنے نان کے ساتھ لڑی اے ابراہیم اے موسی اے عیسی اے اللہ کے رسول ذرا بتتمیزی والے جملے ہیں گھڑی کی سوئیاں مجھے مجبور کر رہی ہیں لے آپ اپنی ساری طاقت مجھے تو موت آنا ہی نہیں تو مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے جب آپ کو پتا چل جائے کہ آج آپ کو مرنا ہی نہیں ہے تو کس انداز سے آپ بھی جلتی آگ میں بھی کود جائے گا لیکن وہ والی جنگ میں شیطان کو پتا ہے کہ میں مارا جا سکتا ہوں چنانچہ وہاں شیطان ایسے جذبے سے لڑے گا اپنی فوج سمیت کہ امام کے لشکر کو تین مرتبہ ریٹویٹ ہونا پڑے گا آخر خود اللہ کے رسول آئیں گے جنگ کرنے کے لیے تب شیطان مارا جائے گا یہ واقعات تو آج کل اتنے پڑھے جاتے ہیں کہ میں نے اس موضوع پر گفتگو کرنا ہی بند کر دی لیکن بہرحال باقی علماء کے بیانات کی وجہ سے یہ ساری باتیں آپ کے علم میں ہیں میں خالی اشارے کر رہا ہوں وہ والی لشکر جو شیطان کا ہے اس میں خاص یہ کہا گیا بے پردہ عورتیں باقی کے بارے میں مرد اور عورت کا فرق نہیں رکھا گیا یہاں تک کہ یہ جملہ بھی نہیں کہا گیا کہ داڑی شیف کیے وے مرد نہیں شیف داڑی ایک اسلام کا حکم ہے لیکن وہ ایسا حکم نہیں ہے جس کے اوپر دین اور ہیمان کا دارو مدارو ہجاب ایک ایسا ہی حکم ہے تو کل کی تقریر کا آخری جملہ آج کی تقریر کا درمیانی جملہ امام کا لشکر یعنی جو اللہ کی طرف سے پیغام کہ جب سر پہ صحیح معنوں میں اس کار پا گیا تو یہ ہو گئی ہے ہماری اے شیطان اب اس سے تیرا کوئی تعلق نہیں رہا تیرا وہ اعلان کہ تُو ہر ایک کو بہکائے گا جب بہکاتا رہے ان کو نہیں بہکا سکتا یہ عورت کے سر کا اسکارپ اور اس کا ہجاب اور ادھر شیطان کا لشکر کہ ہاں اگر مجھے واقعاً بہکانہ ہے تو ہجاب والی عورت میرے کام کی نہیں ہے بے ہجاب عورتیں میری فوج میں شامل ہوں گی البتہ اس کو جرنلائز نہیں کر رہا ہوں یعنی ہر بے ہجاب عورت شیطان کا لشکر نہیں ہے بعض عورتیں بے ہجاب ہیں لیکن حیرت بھی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کہ باقی ہر اعتبار سے اتنی اچھی ہوتی کاش یہ ایک کمی بھی وہ اپنی دور کر لیں تو ایسی ہیں کہ امام ان پر فخر کر سکے لیکن مجموعی اعتبار سے شیطان کا لشکر اب آپ آئیے اللہ کی طرح سے رسول اور امام ہم پر اور آپ پر حجت اور امام کی جانب سے ہمارے مراجع اور مشتہدین ہم پر حجت پھر گھوم کے وہ بات آ گئی جو میں اس سال کے عشرے میں بالکل موضوع کو نہیں چھیڑنے والا تھا اور اس وقت بھی موضوع چھیڑا نہیں ہے آج کل یہ ہم پر حجت اور یہ جملہ بھی چھٹے امام کا ہے کہ یہ علماء ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں تو جو ان کی بات کو ٹھک رہے گا وہ ہماری بات کو رد کر رہا اور جو ہماری بات کو رد کر رہا ہے وہ اللہ کی بات کو رد کر رہا ہے جو اللہ کی بات کو رد کر رہا ہے وہ کفر کی حدود میں داخل ہو گیا خیر اب تمام مراجع کے بارے میں یہ اصول ہے بگر ان مراجع میں بھی جب آپ کبھی امام خمینی کا تذکرہ پڑتے ہیں اور ان کا نام آتا ان کا وہ تاریخی جملہ جو اگرچہ سیونٹی نائن میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اس جملے کی مانویت اس جملے کے اثرات اس جملے کی حقیقت اور واضح ہوتی چلی گئے یہ اب یوم مادر پر ہیران میں یوم مادر شہزاد یہ کونین کی ولادت کا دن ہوتا ہے ٹوینٹیت اف جماد الاخرہ خطاب کیا تو یہی کہا کہ اپنے اس اسکار کیا ہجاب کو بہت قیمتی سمجھنا ہمارے شہیدوں کے خون سے زیادہ اہم تمہارا یہ ہجاب اور دشمن ہمارے شہیدوں کے خون سے اتنا نہیں خبراتا ہے ہزار مر گئے مر گئے مطلب شہید ہو گئے دشمن کے پوائنٹ آپ کیوں سے کہہ رہا ہوں دس ہزار مار دی ہے ہم نے ایک لاکھ مار دی ہے ایک ملین مار دی ہے تب بھی وہ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا رییکشن نہیں ہوگا ہمارے شہیدوں کے خون سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا وہ تمہارے ہجاب سے ڈرتا چنانچہ وہ کبھی اس کو روکنے کی کوشش یہ ان کا جملہ نہیں ہے یہاں تک ان کا جملہ ہے اب تھوڑا انٹرپیٹیشن میرا ہے سیونٹی نائن سے لے کے ٹو تھاؤزن ایٹین کے اینڈ کے حالات کو دیکھ کر چنانچہ جہاں جہاں پہ لوگ شہادتیں دین کی خاطر دے رہیں دشمن اس کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کرتا اور شہید ہو جاؤ ہمارا کیا نقصان ہے تمہیں لوگ مر رہے ہو نا چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اردو کا ایک محاورہ کہ چور سے کہا جاتا ہے چور ہی کر شاہ سے کہا جاتا ہے تیرا مال لٹا دونوں پہ ہاتھ رکھتا ہمارا دشمن دونوں پہ ہاتھ رکھتا ان کی بھی مدد کر رہا ان کی بھی مدد کر رہا آپ اس میں لڑو آپ اس میں مرو شہادتوں میں شہادتیں ہوں پورے ملک اجڑ کے رہ جائیں کوئی اس کو فرق نہیں پڑھ رہا لیکن ہماری عورت کے ہجاب کے پیچھے وہ ہاتھ دھوکے پڑھا ہوا اس کو اگنور نہیں کر رہا اس کو نظرانداز نہیں کر رہا وہاں نظرانداز کر رہا دنیا کے ترقیاتہ ممالک میں ایک کتہ یا ایک بلی بھی اگر زخمی ہو جاتا تو ملک کھل جاتا وہاں ایک ملین بھی اگر لوگ مر جائیں اسکول کے بچے کس انداز سے شہید ہو جائیں کسی کے ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑتا ہے اس لیے کہ وہ ہمارے نوجوانوں یہ امام خمینی کے جملے کی وہ انٹرپیٹیشن جو آنکھوں کے سامنے ہے بہت ہی تاریخی دو جملے ایک گربہ جوف سے کہا تھا اگر تم نے ان لوگوں کی بات مان لی تو تمہارا کیمنیزم میوزیم کی علاوہ کہیں نظر نہ آئے گا وہ بھی ہم نے دیکھا اور ایک ہی جملہ شہیدوں کے خون سے نہیں ڈر رہا بلکہ دونوں کو تھبکی دے کے اور لڑا رہا لیکن ہماری عورت کا ہجاب اس کے پیچے بڑا ہوا چھوڑ دو بھئی اس ہجاب کو جس کی مرضی ہجاب کرے زبردستی تو نہیں کروائی جا رہی نہیں وہاں بے ہجابی زبردستی اختیار کی جا رہی الحمدللہ آپ کینیڈا میں ہیں جہاں کے قوانین جہاں کے نظام جہاں کی حکومت اس وقت آپ کے مکمل ساتھ اور زمنہ نے ایک جملہ اور عرض کر دو اور یہی اس وقت آسٹیلیا اور نیزلینڈ کبھی ماحول کہ جب کبھی انٹی ہجاب کوئی لوبی ذرا سا ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو ہم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں خود حکومت اور وہاں کے جو دوسرے دیانتدار قسم کے لوگ ہیں وہ جواب دیتے ہیں لیکن یورپ میں تو ایسا نہیں نیشنلٹی چھین لی گئی نیشنلٹی دینے سے انکار کیا جا رہا ہے جو قانون کے اعتبار سے ہر طرح سے پورا اترتا نہیں کیونکہ یہ ہجاب ہے واقعات ایک تو نہیں یہ سیکھوں واقعات تو یہ ہجاب آخر ہے کیا چیز جس سے دشمن اتنا ڈر رہا ایک ملین مسلمان اگر سیریا سے لے کے یمن تک کے علاقوں میں مار دی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور ادھر ہجاب کسی کے سر پہ آ جائے وہ عورت گویا پورے ملک کو ہلا دیتی گھبرا جاتے ہیں جس سے پورا نظام خطرے میں پڑ گیا یہ وہ چیز ہے جو مولا نے بار بار کہا کہ جس حقیقت کو تم نہیں پہچان سکے تمہارا دشمن پہچان چکا اسے پتا ہے کہ یہ ہجاب کتنی طاقتور چیز ہے یہ خالی کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے جو سر پہ آیا یہ اس عورت کی پوری منٹلیٹی کو چینج کر دیتا اور اسے واقعا شیطان کے لشکر سے نکال کر امام کے لشکر میں ملا دیتا ہے باقی باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں لیکن اتفاق سے کل کے آخری جملے کی وجہ سے شیطان کے لشکر کا انٹروڈکشن کرانے کا موقع ملا تو اس میں یہ دو چار جملے آپ کے سامنے آگئے لے کے جب یہاں تک بات آئی ہے تو رکھ کے ایک بات اور کہہ اور وہ یہ میسیج فلم تو خیرہ بہت مشہور ہو گئی ہے لیکن بہرحال آج بھی آپ اس کو دیکھیں ہیں تو اس کے دیکھنے کا اپنا ایک مزہ اس کے اندر ابو سفیان کا وہ جملہ جو بدر اہود خندق کی شکست کے بعد فتح مکہ کے موقع پر اسلامی لشکر کو دیکھ کے اس نے کہا تھا ابو سفیان نے فتح مکہ سے پہلے مدینہ پہنچ کر اسلام قبول تو نہیں کیا ظاہر کیا تھا وہ واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ اس کی بیٹی ام حبیبہ جو پیغمبر کی بیوی تھی اور ان کے گھر گیا اور سفارش لانا چاہی تو اس نے بستر پہ بٹھانے سے انکار کر دیا کہ جو رسول کا بستر ہے اس پہ خیر نہیں بیٹھ سکتا لیکن جب وہ لشکر دیکھا اسلام تو اپنے ساتھی سے کہا کہ ہم نے میدان میں اب یہ ورڈ بائی ورڈ میں جملے نہیں دھوڑا رہا ہوں کیونکہ تو انگلیش میری سمجھ میں نہیں آتی لیکن اس کا مفہوم کچھ یہ ہم نے باہر سے ہر طرح کا حملہ کر کے دیکھ لیا ہم اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے اب ان کا حصہ بن جاؤ ان میں شامل ہو جاؤ اور پھر اسلام کو نقصان پہنچا اب یہ جو جملہ اور اس کی مزید وضعات ابو سفیان کے بیٹے کی زبانی کل سنی ہے کل کی مجلس اور اگر کل شب جمعہ کی وجہ سے بات نہ ہو سکی تو بات آگے بڑے گی فریڈے کی مجلس میں لیکن صرف ایک بات بے ہجابی پروموٹ کرو پھیلاؤ قوانین کے ذریعے سے زبردستی نافذ کرو دنیا کے کسی ملک میں اگر ہجاب کو قانون کے ذریعے سے نافذ کیا جائے تو ساری دنیا چیخ اٹھتی ہے کہ یہ حقوق انسانی کے خلاف فرضی ہو رہی ہے آزاد ہے اس کی مرضی جیسا لباس بین اگر ہجاب کے لیے قانون بنائے جائے اور وہاں بے ہجابی کے لیے قانون بن رہے ہے کہ اس ملک میں رہنا آئے تو ہجاب نہیں چلے گا خیر اب یہ ساری چیزیں آپ اس سے بہتر جانتے اور آپ سے بہتر آپ کے بچے جانتے یعنی اگر بہت سارے بچے ایسے ہیں جو میڈیا اور سوشل نیٹورکنگ کی وجہ سے گمرا ہو گئے تو بہت سارے بچوں میں اویرنیس بھی اس کی وجہ سے آئی ہے وہ ایک الگ چیز ہے یہ ہجاب جب ہر ممکن مخالفت کے باوجود پھر بھی یہ دیکھا کہ اچھے خاصی مسلمان خواتین نہ صرف جوائند ہجاب والا بن کر ہجاب کو نقصان پہنچا اور یہاں سے پھر کل کی مجلس کی آخری عصے کا تھوڑا سا انجاز آ جائے گا لیکن یہ آگے کہ ایک مجلس میں پورا عنوان بنے گا حلال و حرام کے مسائل کی اہمیت اب بے ہجابی اپنی جگہ بے ہجابی سے اگر فائدہ نہیں ہو رہا بہت ساری مسلمان اور مومین عورتیں پھر بھی ہمارے آج سے بچ نکل رہی وہ سارے پروپیگنڈ اور ماحول کے باوجود مجھے پتہ آفیسز میں جانا اور ہجاب کے ساتھ کتنا مشکل مجھے پتہ یونیورسٹری اور کالیجز میں جانا اور ہجاب کے ساتھ کتنا مشکل اور پھر بھی وہ یہ جہاد کر رہی تو اب لیٹس جوائن دیں اب ہجاب پہ ہاتھ ڈالا گیا یہ ملٹی نیشنل کمپنیا یہ برینڈڈ ہجاب جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے یہ جملہ کہہ کر کہ ارے ہم تو آج تک بے ہجابی والے لباس ماشرے میں لارہے یہ ہجاب تو خود اتنے بڑی کمرشل مارکٹ ہے اب وہ والے ہجاب لائے جا رہے ہیں جس پہ برینڈ کا نام لگا ہوا ہے اور پھر وہ ہجاب ہجاب نہیں ہے وہ بے ہجابی ہے جو ہجاب کے نام پر جیسے مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے بعد وہ نام اسلام کا ہے لیکن اصل میں وہ نفاق ہے جس کے اوپر انہوں نے کلیبی لگا دیا کہ مسلمان ہو گئے آج جو ہمارا ہجاب برینڈڈ کمپنیوں کے ہاتھ میں پہنچ گیا اور یہ بات ابھی آگے بڑھے گی لیکن مجلس کا وقت نہیں تو شیطان کا لشکر لقمان کہتے ہیں میں عدب سیکھا بے عدب وں کو دیکھ کر امام کے لشکر کو پہچاننا ہے تو دو طریقے ہیں براہ راس امام کے لشکر کو دیکھی کہاں سے دیکھی قرآن اور حدیث یا شیطان کے لشکر کو دیکھی جو اس کا الٹ ہوگا وہ ہوگا امام کا لشکر اور شیطان کے لشکر کے اندر خاص جملہ جو آ چکا ہے بار بار دورانا نہیں جاتا اور وہ ہے بے حجابی یہ شیطان کا لشکر اور یہاں ایک جملہ رکھتا ہوں اور ایک جملہ جو اصل عنوان ہے اس کے بارے میں کہتا ہوں اور مسائل پر آ جاتا ہوں کہ اصل عنوان ہے اطاعت اصل عنوان تو حکومت ہے مگر امام نے خود کہا کہ حکومت اب اس وقت قائم کریں جب اطاعت ہوگی کہ جلتی آگ میں جا کے تندور میں جا کے حارون مکی کی طرح بیٹھ جاؤ گے تو اطاعت زمنی موضوع بن گیا اصل عنوان کا آنکھیں بن کر کے حکم ماننا جو آنکھیں کس کا حکم اللہ کا رسول کا اور امام اسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں مسلم کیونکہ اسلام نیج البلاغہ حوات تسلیم اسلام کے معنی اپنے آپ کو سپرد کر دیں اور جو یہ عمل کرے اسے کہا جاتا ہے مسلم ہم اور آپ نام کے تو یقینا مسلمان اور شاید اپنی عام زندگی میں بھی ہوں اگر اللہ کا ایک ایسا بندہ بھی گزرا خالی جس کا نام ہی مسلم نہیں تھا بلکہ جس کا پورا جہاد دیکھے اور پوری زندگی وہ کس طرح سے مرضی خدا کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر چکا وہ مسلم کہ جس کے واقعے کے اندر بھی ہجاب کا بہت اہم پیغام آ رہا چونکہ آج مجھے چند جملے مسائب کے پڑھنا ہیں کربلا آمد کے بارے میں لیکن کانسل کے پرگرام کے حساب سے حضرت مسلم ابن عقیل کا بیان بھی کرنا دونوں کو اسی طرح سے ملاتا مسلم ہم سے اور آپ سے اسلام کی ایکسپیکٹیشن خدا کے سامنے جھکا کر عمل میں مسلمان بنے اور یہ وہ دعا ہے یہ وہ تمنا ہے جو حضرت ابراہیم نے بھی مانگی کب خانہ کعبہ بناتے وقت دو دن خانہ کعبہ کے ذکر ہوا کعبہ ایک بہت اہم پیغام ہے اطاعت رسول کے رئی آئے خدا ہمیں اپنا مسلم بنجا بنا دے ابراہیم مسلمان نہیں تھے اور ہماری ذریت اور اولاد کو بھی مسلم بنا دے یہ مسلم سے مراد کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہمارا جو عنوان ہے اطاعت کے آگے سر جھکانے والا مسلمان کہ اگر حکم آ جائے کہ بڑاپے میں بیٹے کے گلے پہ چھوری پیرو تو بغیر کسی اعتراض کے ابراہیم کی ہاتھ میں چھوری نظر آ جائے اور ہماری امت کو بھی ایسا بنا دی اور ایسا ایک بندہ حسینی لشکر جس پہ حسین کو اتنا اعتماد اور اتنا بھروسہ کہ بنو میہ کی کچھہار میں بنو میہ کے گھر میں شہر کوفہ کے اندر اکیلے مسلم کو بھیج رہے اور یہ کہہ کہہ بھیج رہے کہہ سیقہ تھی میں تمہاری جانب اس کو بھیج رہا ہوں جس پر مجھے پورا پورا بھروسہ مسلم ابن عقی اور حسین مسلم ابن عقی کو جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی تقریباً ویسے جملے پر ختم ہو رہی مسلم ابن عقی کو اتنا بڑا رتبہ بھی دے دیا اور اتنی بڑی ذمہ دار ہی نہیں مجلس کہاں سے شروع ہوئی تھی اللہ کے اطاعت اور شیطان کی اطاعت دونوں کا مقابل اب یہاں پہ آجائی جملہ کیا کہاں جو مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے گا ایسا ہے جیسے اس نے حسین کے ہاتھ پر بیعت کی یہ کتنا بڑا عزاز ہے یہ کتنا بڑا رتبہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ قرار پاتا ہے مسلم کا ہاتھ حسین کا ہاتھ قرار پاتا ہے لیکن ذمہ داری بھی کتنی بڑی کیا کہ جملے کو الٹا کر دے یعنی اگر مسلم کسی کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لے کیا ایسا نہیں ہے جیسے حسین نے بیعت کر لی جب حسین نے باقاعدہ اعلان کر کے بھیجا کہ یہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ تو فضیلت بھی دیئے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ابن زیاد کوفے میں آیا سارے شہر کوفہ کو اپنی تروار سے مسخر کر رہا اے ابن زیاد ایک آسان کام کر لے ایک اکیلے آدمی مسلم کو گرفتار کر کے پریشرائز کر کے اس سے بیعت لے گو یا ایک اکیل آدمی مسلم ابن عقیل جب ایک ذمہ داری دے دی گئی جنگ سفین میں یاد کیجئے مولا کا نمائندہ گیا تو کیا ہوا نمائندہ جب اس طرح سے بھیجا جائے مگر ابن زیاد کا عمل بتا رہا کہ کربلا میں حسین کی فوج بہتر سپاہیوں کا مقابلہ کرنا آسان ہے ایک اکیل مسلم سے سوال بیعت کرنا مشکل ہے ورنہ کوئی آدمی بھی آسان راستہ چھوڑ کے مشکل راستہ اختیار نہیں کرے وہ حسین کا بھروسہ مسلم پر اور یہ ابن زیاد کا اعتراف کہ میں حسین سے جنگ کر سکتا ہوں لیکن مسلم کو بیعت کے سوال پر نہیں لاسکتا وہ مسلم جو کوفے میں اکیلے اور تنہا رہ گئے جو لشکر امام کا سب سے بڑا مسئلہ ہر دور میں رہا باتیں کرنے والے بہت چیخنے والے بہت شور مچانے والے بہت لبائک کہنے والے بہت لیکن جب وقت آتا ہے تو ساتھ دینے والا کوئی یہ جملہ میں نے کیسے کہ لبائک کہنے والے بہت کہیں اور آپ کا ذہن نہ چلا جائے حج کی روایت رابی نے کہ مولا اس سال کتنے سارے لوگ حج پر آئیں امام نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ ہٹایا کہ اب دے تو پتہ چلا کہ وہ جو ابھی احرام پہنے بیٹھے تھے وہ سب جانور کوئی لومڑی کوئی شیر کوئی چیتا کوئی کتا کوئی خنزیر امام نے کہا خبردار یہ مد کہنا ما اقل الحاج حاجی بہت ہے یہ کہنا ما اقل الحاج حاجی بہت کم ہے و اکثر اللجاج چیخنے والے بہت میدان عرفات میں لوگ کیا چیختیں لبیک اللہ ہم لبیک امام کہہ رہے یہ چیخ ہے خالی یہ شور ہے یہ انگامہ ہے حقیقت نہیں ہے ہر دور میں لشکر امام کا مسئلہ یہی رہا باتیں بہت ایکشن کچھ بھی نہیں وقت امتحان آیا تو باتیں بھی نہیں گھر کی دروازے بن کر کے بیٹھے مسلم کے لیے آج کوئی گھر کا دروازہ کھلنے کو تیار نہیں وہ اکیلے اور تنہا رہ گئے مگر اس اکیلے اور تنہا شجاعت کو دیکھئے کہ کس انداز سے کوفے کی گلیوں میں دشمن کا مقابلہ کی میں کربلا کے شہدہ کے رتبے کو کم نہیں کر رہا السلام علیکم یا علیہ اللہ بہت بلند رتبہ مگر ایک اعتبار سے مسلم کا جہاد مجھے کربلا کے جہاد سے بڑا نظر آتا کربلا میں کوئی بھی جہاد کرنے جاتا رخصت کرنے حسین آتے ہیں گھوڑے پہ سوار کرانے عباس آتے ہیں حوصلہ بڑھانے کے لیے سارے ساتھی پروردگار ہمارے نوجوان عالم و خطیب مولانا فرزق صاحب کو شفاہ کامل آتا کرے یہ ہماری قوم کا مستقبل ہیں انہی سے ہم لوگوں کو بہت امیدیں ہیں جیسا کہ پہلے دن آپ نے سنا میں تو ان کے دازہ سے واقع پھر ان کے والد مولانا ذو قدر رزوی صاحب ہے کوفے کی عورتیں تک مکان کی چھت سے مسلم کے اوپر پتھر بھی پھیک رہی ہیں اور چھولے پہ گرم کیا ہوا کھولتا پانی بھی ڈالا جارہا اور یہ اکیلہ حاشمی شیر سب کا مقابلہ کر کے مسلم کا جہاد کو دیکھ کر ابن زیاد نے تیس ہزار کی فوج بھیجی تھی برنام اعتبار سے سوچتا بہتر کے سامنے ہزار دو ہزار پانچ ہزار بھی بہت ہیں مسلم کا جہاد دیکھ کر کہ اکیلہ مسلم ہے چاروں طرف سے حملہ ہے گھر کی چھتوں سے عورتیں تک اس رڑائی میں عصصہ لے رہی اور مسلم کو کوئی گرفتار نہیں کر پا رہا دھوکے سے گھڑا خود آ گیا اور جنگ کے رخ کو اس طرف پھر کے مسلم کو اس میں گرایا گیا تو مسلم گرفتار ہوئے ورنہ ان سب کا اکیلہ مقابلہ کر سکتا اور اس موقعے پہ دو جملے آتے ہیں ایک مسلم کی گرفتاری سے پہلے کا ایک مسلم کی گرفتاری کے بات جو میری آج کے مجلس کا خود بخود موضوع بن گیا مزید اس کو واضح کرتے جب پہلی فوج آئے مسلم توہہ کے گھر میں تھے توہہ نے کہا کہ شہزادے گھر میں بیٹھنے والی بوڑی عورت بھی جنگ کا یہ نکتہ سمجھتے شہزادے آپ اس وقت میرے گھر کے اندر دیواروں کے درمیان یہاں بیٹھ کر دشمن کا مقابلہ کرنا نظمت آسان بلکہ بہت آسان کھلے میں آپ جائیں گے چاروں طرف سے دشمن وں ہے مسلم ایک ضعیف عورت جس پر ویسے ہی ہجاب ساقط ہے آپ کو اس کے ہجاب کا اتنا خیال زرہ شام غریبہ کربلا کے میدان میں آکر زینب و کلسون کے ہجاب کو دیکھیں یہ غیرت مند مسلم اور دوسرا جملہ کے رفتار جب ہوئے قیدی بنا کے دربار میں لے جائے گئے کربلا کے جتنے مرد ہیں کوئی قیدی نہیں بنا سب کے سر کٹے گئے سوائے سجاد قیدی بن کے دربار میں آیا اور کسی نے ایک سوال کر لیا تھا مولا سجاد میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ کا چچا مسلم قیدی بنا کے لائے گیا تھا اور اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ قیدی بنا کے لائے گئے مولا میں نے مانا آپ کا چچا بہت بہادر ہے آپ سے زیادہ تو بہادر نہیں ہو سکتا آپ امام وقت ہیں تو مولا مجھے فرق کیوں نظر آیا کہ آپ کا چچا قیدی بنا تھا زخمی بھی تھا ہوتوں سے خون جاری تھا مگر سینہ تان کے آئے تھے کمر بلکل سیدھی تھی چہرہ بلند تھا ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈھال کے بات کر رہے لیکن مولا جب آپ آئے تو کمر جھکی سینہ سکڑا ہوا نگاہیں زمین پہ جمی ہوئی ہیں آپ دیکھا کہ جب میرا چچا آیا تو اکیلہ آیا تھا تنہ آیا تھا اور جب میں دربار میں آیا تو محمد کی نواسیاں علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہائے میری ماں میری بہن میری پھوپیاں میرے ساتھ ہیں یہ غیرت مند سجاد گھر والے ظالم نے قیدی بنایا ہے لیکن سجاد کی آنکھیں بلند نہیں ہو رہی یہ زبان حرکت نہیں کر رہی اور پھر مسلم دار علمارہ کی شد پہ لے جائے گئے ایک مرتبہ جلاد کی تلوار چلی اور مسلم نے راہے کوپے کا رکھی اور آواز دی السلام علی یا عبا عبداللہ جو زیارہ تماج بھی دور سے پڑھتے ہیں با قافلہ چل رہا ایک جگہ رکا ہوا حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کوپے کا رکھ کر کے جواب دیا وعلی سلام یا اخی اور آئے مسلم تمہیں بھی میرا سلام سلام کا جواب یہ حسین نے جواب دیا مگر قافلے والوں کو پتہ نہیں اب یہ قافلہ مزید اور عجیب بات ہے تین دن گزر گئے کوپے کا حالات کیا ہیں خاص طور پر یہ بتاؤ کہ میرا بھائی مسلم جو کوپے میں گیا تھا اس وقت کس حالت میں ہے آنے والوں نے سر جھکایا ہاتھ جوڑے اور کہا کہ آقا بس اتنا سمجھ لیں جس دن ہم کوپے سے نکلے تھے تین دن گزر گئے مسلم کا کٹا سر دار الامارہ کی شد پہ لٹک رہا تھا اور بے سر کا لاشا کوپے کی گلیوں میں گھسیتا جا رہا تھا ہائے وہ بے سر کا لاشا اب باس نے سنا ادھر ادھر اصحاب امام میں ماتم شروع ہوا اور ادھر حسین اپنی مسنس سے اٹھ کر خیمے میں گئے زینب کو بلایا زینب ذرا مسلم کی بیٹی کو میرے پاس لانا مگر اس طرح نہ لانا تیار کر لانا تیار کر مو دھلا دینا لباس بدل دینا سر میں تیل ڈال دینا بالوں میں کنگی کر دینا بچی کو تیار کر کے لائی گیا بہر چھوٹی بچی ہے حسین نے گوش میں بابا کو دیتی ہے حسین اپنے ہاتھ سے دختر مسلم کے کان میں یہ گوش وارے پناتے ہیں اور ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ پھیرا وہ بچی اب تک بڑی حیرت سے یہ سارے واقعات دیکھ رہی ہے ادھر سر پہ ہاتھ گیا ہے بہت کم زن لیکن علی کی نواسی ہے تو ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے یتیم مسلم آج کانسل کے اس عزا خانے میں موجود یہ مومنین اور مومنات آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں آپ یتیم ہوئی آپ کا بابا مارا گیا یتیمی آپ پر آئی ہمارا پرسہ لیجئے لیکن اگر یہ توہین والا جملہ نہ ہو تو اتنا اور مامو آئے ایک یتیمی کربلا کی بچی سکینہ پر بھی آئی تھی مگر وہ یتیم بھی ہوئی ہے سر پہ ہاتھ پھرنا تو درکن آگ یا رخصار پہ تماشے مارنے والے آئے یا کمر پہ کھوڑے مارنے والے آئے اور یہ پیغام کہ سکینہ تیری یتیمی ایسی یتیمی ہوگی یہ پیغام تو آشورے کی شاہ میں غریبہ نہیں ملا دو محرم کوئی مل گیا تھا کہ جب یہ قابلہ یہاں سے آگے چلا دو محرم کی سی پہر آگئی سورج روبنے کے قریب ہے ایک مرتبہ حسین کی ذلجنہ ٹھوکر کھا کے رک گیا بہت کوشش کی گئی لیکن جب آگے نہ بڑا سواری کا جانور بدلا گیا پھر بدلا گیا سات جانور بدلے گئے اب باس حیران ہو گئے آقا سمجھ میں نہیں آتا سواری کے یہ جانور آگے کیوں نہیں بڑھ رہے حسین نے کہا قریب رہنے والوں کو بلاؤ قریب رہنے والے آئے اس نام لیتے تھے پھر منع کر دیا یہ نام نہ لینا اسے کرب بلا بھی کہتے ہیں بھئی اتنا سننا ہے حسین نے کہا بات سواریاں بٹھا لو خیمے لگا دو سیدھانیوں کو خیمے میں لے جاؤ وہی بڑا تڑب کے کہتا ہے مولا ہمارے بزرگوں نے اسی لیے منع کیا تھا کہ یہ کرب بلا مت کہنا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی نبی گزرا تو زخمی ہوا ہے نبی کا بیٹا گزرا تو خون بہا ہے ایک بار حسین نے کہا تمہارے بزرگوں نے خالی بتایا تھا میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہی وہ جگہ ہے رات آئی زینب نے فضا کو بھیجا آقا شہزادی نے بلایا ہے ایک بار حسین آئے زینب کے خیمے میں زینب کیا بات ہے کہا بھئی یہ کہاں اتر گئے یہاں پہ قیام کیوں کیا ہے جب اسے میں خیمے میں آئی ہوں کسی بی بی کے رونے کی آوات سن رہی ہوں حسین نے کہاں زینب پہچانا نہیں ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرہ میرے ساتھ کربلا میں آکے میرا ماں تم کر رہی خدا بندہ ان مسائب اہل بیت پہ گریہ کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما اس گریہ کے تصدق میں غم حسین کے سوا ہمیں خاندان کے مرہومین سمیت کل مرہومین کی مغفرت فرما اور ظہور امام محتاجی فرما ماتم حسین